جہاں اگر کسی جہریلے جیف کی بات کی جاتی ہے تو ہم سبھی کی جوان پر سب سے پہلا نام ساپو کا آتا ہے لیکن اصل میں تو اس دھرتی پر ایک سے بڑھ کر ایک جہریلے جیف موجود ہیں جس میں ایک نام بچھو کا آتا ہے دنیا کے سب سے جہریلے بچھو جو کچھ سمیہ کے اندر کسی بھی انسان کے وجود کو آسانی سے مٹا سکتے ہیں بچھو یا کہیں کی سکورپین جس کے بارے میں آپ کو جب باتا ہوگا جو ایک بہت ہی جان لیوہ جیف ہے ان کے پاس ایک ڈنک موجود ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ بہت جہریلے ہو جاتے ہیں ٹھیک ویسے ہی ہر بچھو کا ڈنک جان لیوہ ہو یہ ضروری نہیں ہے لیکن دردناک ضرور ہوتا ہے مگر دنیا میں کچھ ایسی بچھو کی برجاتی پائی جاتی ہیں جو کسی بھی انسان کو موت کی نیند سلا سکتی ہیں اور اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا کیونکہ ہم ایسی ہی جانوروں سے جوڑی جانکاری آپ کو بتاتے ہیں عام طور پر تو یہ بچھو گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں یہ پتھروں اور تراروں کے پیچھ جگہ کے اندر چھپے رہتے ہیں اور رات کے سمیے میں ہی جیدہ تر بہار کی اور نکلتے ہیں کیونکہ یہ اندھیرے میں رہنے کے لیے ماہیر ہوتے ہیں اصل میں تو اس چیف کی لگ بک دو ہزار پرچاتیاں پائی جاتی ہیں جو نیوزلینڈ اور انٹارکٹیکا کو چھوڑ کر ہر حصے میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہ انہی جگہوں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں جہاں کا تاپمان 20 ڈگری سے لے کر 40 ڈگری تک دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر بات کی جائے تو یہ جمع دینے والی تھنڈ اور زیادہ گرمی کو بھی پرداست کر سکتے ہیں اصل میں تو ان کی پائی جانے والی ہر پرچاتی جہریلی بھی نہیں ہوتی مگر کچھ پرچاتی تو اتنی خطرناک ہیں جو اپنے ایک ہی بار سے کسی کو موت کی نیندہ سانی سے سلا دے تو آئیے جانتے ہیں کہ کون کون سے بچھو اس دنیا کے سب سے خطرناک بچھو ہیں نمبر ون انڈین ریڈ سکورپین اسے اس دنیا کا سب سے خطرناک بچھو مانا گیا ہے بھلے ہی دکھنے میں یہ آپ کو بہت چھوٹا لگے لیکن اس کے ایک بار کاٹنے سے کسی انسان کی جان پر بن جاتی ہے جہاں اس کے کاٹنے پر انسان کو سانس لینے میں دکت ہونے لگتی ہے اور فیفڑوں کے اندر درد چالو ہونے لگتا ہے جہاں اگر اس کے کاٹنے پر کسی کی قسمت پری ہو تو جان جا سکتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جہر کی کاٹ کے لیے ابھی تک کوئی بھی دبائی اس دھرتی پر نہیں بنائی گئی جو اس سے آپ کو بچا پائے کیونکہ اس کے کاٹنے کے بعد ماتر چار پرتیسط موقع ہوتا ہے جو کوئی بچ پائے یہ بچو نارنگی بھرے اور کرے کلر کے دکھائی پڑتے ہیں جہاں یہ بھارت نیپال اور شری لنکا میں ہی پائے جاتے ہیں نمبر دو ڈیکٹ شٹوکر ٹھیک چیز طرح اس کا نام سنائی پڑتا ہے جسے کوئی بھی آسانی سے سمجھ جاتا ہوگا کہ یہ کتنا خطرناک ہے اس بچو کے شکار کرنے کا طریقہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے جہاں یہ دیکھنے میں چھوٹا اور پیلے رنکہ ہوتا ہے جو جاہاں تر ریگستان میں ہی پایا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ اکثر رات کے سمجھ میں ہی شکار پر نکلتا ہے ریگستان کی ریت میں یہ کب اور کہاں کس پر حملہ کرتے یہ ٹھیک سے پتا نہیں چل پاتا عام طور پر تو یہ چھوٹے موٹے کیلے مکوڑوں کو ہی اپنا شکار بناتا ہے ٹھیک ویسے ہی اگر اسے کبھی اپنی جان پر کسی طرح کا خطرہ دکھائی پڑتا ہے تو یہ اپنے سے بھی بڑے جانور پر حملہ کرنے سے پہلے نہیں گھبراتا اس بچو کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کا سارا جہر اس کی چھوٹی سی پوچ میں ہوتا ہے جو بے ادی خطرناک ہوتی ہے اس کے جہر کا چھوٹا سا حصہ بھی کسی جانور کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے اگر آپ اسے ایک چلتی فرتی موت مانے تو یہ گلت نہیں ہو سکتا یہ براجیلین بچو پیلے رنگ کا ہوتا ہے اس کا جہر اتنا تیج ہوتا ہے جس کے ایک بار کاٹنے سے ہی شریر کے انگ کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور پورے شریر میں بھیانک ترد ہونے لگتا ہے اور فیفڑوں میں سوجن ہونے لگتی ہے وہیں براجیل میں ہر جگہ آپ کو ان کا آتنک دیکھنے کو مل سکتا ہے جہاں ان کے کاٹنے سے ہر سال لگ وقت تین ہزار لوگوں کی موت ہو جاتی ہے وہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے کاٹنے پر اگر مریج کو سمیہ پر انٹیڈوٹ مل پایا تو اس کی جان بچ سکتی ہے نہیں تو اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی لیکن دیکھا گیا ہے کہ کئی بار مریج کو انٹیڈوٹ ملنے پر بھی اسے اپنی جان گوانی پڑی اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ بچوں سے جتنی دوری بنائی جائے وہ ہی ٹھیک ہوگا اگر آپ سبھی کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی